اسلام علیکم کلاس آج ہمارا ٹاپک ہے ریالٹیویسٹک الیکٹرو ڈائنیمکس آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے انرجی اور مومنٹم کی ریلیشنز نکالے تھے انرجی کا الگ سے مومنٹم کا الگ سے فور ویکٹر کے حساب سے بھی اور پھر ان کاپس میں ریلیشنز بھی چاہ کیا تھا آج ہم کیا کریں گے ریالٹیویسٹک الیکٹرو ڈائنیمکس کے اندر دنہ اپنے 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 فارم جو ہے وہ ہم لوگوں نے آگے چل کے نکال نہیں ہے لیکن ہم سب سے پہلے بیسکس پہ چلیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس Maxwell equation کیا تھی ان کو revise کر لیتے ہیں Maxwell equation میں سب سے پہلے آپ کے پاس آرہی ہے del.b equals to zero یہ آپ کے پاس first Maxwell equation ہے جو کہ کیا بتاتی ہے یہ بتاتی ہے guzz is love for magnetism یہ del.b equal to zero guzz is love for magnetism ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ magnetic monopole exist نہیں کرتے پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے del.e equals to rho over epsilon ناٹ یہاں پہ آپ نے یہ سین میں رکھنا ہے کہ ہم نے لہر بار کی terms use لہر بار use کیا ہے اب لہر بار کی پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ لہر بار ہم کہاں کہاں یوز کرتے رہے لوہر بار بیسکلی آپ کو ایک ویکٹر کی فارم کو بھی denote کر دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ different components کو ایک ہی value کے اندر ہم represent کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے لہر بار کی term use کیا ہے del.e equal to rho over epsilon ناٹ آپ کے پاس second Maxwell equation ہے جو کہ گاززلہ دیتی ہے for electricity یہ تھا گاززلہ for magnetism یہ ہے گاززلہ for electricity same پھر آپ کے پاس third Maxwell equation آ جاتی ہے جو کہ کیا بتا رہی ہے del.e equal to minus partial b by partial t یہ جو ہے یہ آپ کے پاس faradize law faradize law ہے electromagnetic induction کا یہ Maxwell equation یہ faradize law کو explain کر دی ہے اسی کی ہی differential form ہے آگے آپ کے پاس del.e equal to mu not j plus mu not epsilon not partial e by partial t یہ والی جو term ہے یہ آپ کے پاس یہ جو equation ہے یہ آپ کے پاس ampers law کی ہی generalized form ہے جس کو ہم نے modify کیا تھا پہلے یہ صرف mu not j کی equal تھی اور پھر ہم نے اس کو correct کیا تھا تو یہ پولی term اس کے اندر add ہو گئی تھی mu not epsilon not partial e by partial t تو یہ آپ کے پاس Maxwell equation کا تھوڑا سا overview تھا اب ہم آ جاتے ہیں equation of continuity پہ جو کہ بہت basic equation نے electrodynamics کی اب equation of continuity کے اندر میں نے equation of continuity یہاں پہ لکھ دی ہے آپ کے پاس ہے del.j plus partial rho by partial t equal to zero اب یہاں پہ یہ جو j ہے یہ کیا ہے یہ current density ہے آپ نے پڑھ رکھی ہے classical electrodynamics کے اندر current density کو j سے denote کرتے ہیں اور charge density کو rho سے denote کرتے ہیں تو یہاں پہ equation of continuity بھی آپ نے classical electrodynamics میں پڑھ رکھی ہے تو ہم نے جہاں پہ just equation of continuity کو لکھ دیا del.j plus partial rho by partial t equal to zero اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو ڈیرائیو کرنا ہے Maxwell equation سے تو کونسی Maxwell equation use کریں گے ہم یہاں پہ ہم لوگ ایسے کریں گے کہ جو آپ کے پاس جنرلائیز فارم ہے Maxwell equation fourth Maxwell equation جو کہ جنرلائیز فارم تھی ایمپیرز لا کی اس کو اس کو لے کے ہم کیا کریں گے equation of continuity کو ڈیرائیو کریں گے تو یہاں derivation سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ fourth Maxwell equation لے لی میں یہاں پہ direct fourth Maxwell equation کو لکھ دیتی ہوں del cross b equal to mu not j plus epsilon not mu not partial e by partial t یہاں پہ آپ نے یاد رکھنے ہیں سابقی دو اور بار والی فارم use کرنی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی پوری equation کا del dot کے ساتھ product لے لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ del کا dot لے لینا ہے اس پوری equation کا ٹھیک ہے آپ نے apply کر دینا ہے scalar product del کا پوری equation پہ تو آپ کے پاس کیا بنے گا del dot del cross b equal to del dot j mu not start not partial e by partial t اب آپ کو ایک چیز بتا ہے یہ والی جو term ہے یہاں پہ left side پہ یہ scale triple product بنا رہی ہے اور اس cancer کیا ہوتا ہے zero تو میں یہاں پہ direct لکھتی ہوں zero آپ یہاں پہ reason دے سکتے ہیں کہ یہ scale triple product جو ہے وہ answer zero دیتا ہے آپ کے پاس بنے گا del dot mu not j میں اسے کرتا ہوں del dot کو الگ الگ اندر apply کر دیتی ہوں تو آپ کے پاس j کے ساتھ below bar item use کریں del dot j mu not j plus del dot mu not epsilon not partial e by partial t یہ چیز آگئی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں تک کرنے کے بعد آپ کو ایک چیز بتا ہے کہ یہ جو آپ یہ جو چیزیں ہیں یہ constant ہے جیسے mu not ہے اس کو میں by نکال سکتی ہوں تو del dot صرف آئے گا j کے ساتھ similarly آگے بھی آپ کیا کر سکتے mu not epsilon not constant ہے آپ del کا dot اندر apply کر دیں یہ پر آئے گا del dot partial e by partial t یہ چیز آگئی اب یہاں پہ ایک چیز چیک کریں mu not by del dot j plus mu not epsilon not یہاں پہ جو del operator جو ہے وہ apply ہو رہا ہے partial e by partial t پہ آپ کو بتا ہے کہ del operator position coordinates پہ consist کرتا ہے اور یہ time coordinate sent آپس میں ان کا انٹر چینجنگ ہو سکتا ہے یعنی del operator ڈائریکٹ اندر apply ہو سکتا ہے اور partial by partial t کو باہر نکال سکتا ہے تو آپ کے پاس آئے گا del dot e میں نیچے لوہر بار نیچے use کریں یہ آ جائے گا اب یہاں سے کام کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ equation use کریں گے del dot e کی del dot e آپ کے پاس equal ہوتا ہے rho over epsilon not اور کہاں پہ یہ آپ نے second maximum equation کے اندر اوپر لکھا بھی ہو ہے تو یہ چیز ہم یہاں پہ use کریں گے آپ لکھیں گے since del dot e equal ہے rho over epsilon not تو اوپر use کریں آپ کے پاس بنے گا mu not del dot j plus mu not epsilon not partial by partial t of یہاں پہ آپ نے اوپر والی چیز یوز کی تو وہ بنے گا رو اوور ایپسیلان ناٹ یہ چیز یوز کریں اب آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ کیونکہ ایپسیلان ناٹ کانسٹنٹ ہے پھر باہر آ سکتے ہیں تو میں ڈائریکٹ یہاں پہ باہر لکھتی ہوں ڈل ڈاٹ جے پلس میو ناٹ ایپسیلان ناٹ پارشل بائی پارشل ٹی صفر آ جائے گا رو کا اور ایپسیلان ناٹ ایپسیلان ناٹ کی فارم میں باہر آ جائے گا اب ایپسیلان ناٹ ایپسیلان ناٹ سے کینسل ہو گیا پیچھے آپ کے پاس کیا بچا میو ناٹ ڈل ڈاٹ جے پلس میو ناٹ پارشل رو بائی پارشل ٹی اب یہ ساری چیز کس کی ایک والتی زیرو کے اس کو میں نئی چین فارم میں لکھوں اب ایک چیز آپ یہاں سے ایک اور بھی دیکھیں مو ناٹ دونوں کے اندر آ رہا ہے اب ایک ہی دفعہ بائی کامن لے لیں تو میو ناٹ بائی کامن چلا گیا ڈل ڈاٹ جے پلس پارشل رو بائی پارشل ٹی اور یہ ساری ٹم ہے ایکول ٹو زیرو اب آپ کو پتا ہے کہ میو ناٹ تو کانسٹنٹ ہے اور اس کی ویلیو زیرو بھی نہیں ہوتی اس کی ویلیو آپ نے پڑ بھی رکھی ہے تو یہ چیز زیرو نہیں ہے پیچھے کیا چیز زیرو بچاتی ہے یعنی آپ میو لکھ سکتے ہیں اگر دونوں میں سے ایک چیز زیرو نہیں ہے تو دوسری چیز زیرو ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ڈل ڈاٹ جے پلس پارشل رو بائی پارشل ٹی ایکول ٹو زیرو اور یہ ہی آپ کے پاس ایکوشن آف کانٹینیوٹی تھی جو آپ نے ایکوشن ایک تھی اس کے اندر پڑ رکھی ہے آپ نے لکھی بھی تھی تو آپ نے ایکوشن آف کانٹینیوٹی دیرائیب کر لیے نیکسٹ آپ کے پاس ایک ایک ایکزامپل ہے جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ایکوشن آف کانٹینیوٹی کی کوئی ویڈن فارم لکھنی ہے یعنی اس کو فور بیکٹر فارم میں کنورٹ کرنے فور بیکٹر فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو جسٹ پہلے ایکوشن آف کانٹینیوٹی کو ایز ایز لکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایکوشن آف کانٹینیوٹی کو ایز ایز لکھ دیا اب یہاں پہ اس کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس ڈل ڈاوٹ ج والی ٹم ہے اس کے اندر آپ کیا کریں گے سی سے مٹیپلائے اور سی سے ڈیوائیڈ کریں گے سوری یہاں پہ پارشل رو بائی پارشل ٹی والی ٹم میں سی سے مٹیپلائے اور سی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا بننے گا سب سے پہلے میں لکھ دیتی ہوں ڈل ڈاوٹ ج پلائس پارشل بائی پارشل ٹی انٹو رو یہاں پہ میں نے c سے مٹیپلائی بھی کر دیا اور c سے ڈیوائیڈ بھی کر دیا چھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیز equal to zero ہے اب میں سے کرتے ہوں کہ پہلے اس term کو لکھ لیتی ہوں یہ آپ کے پاس بنی partial by partial t ایک چیز دیکھیں c جو ہے وہ speed of light ہے جس کو ہم نے مٹیپلائی اور ڈیوائیڈ ہیا constant term ہے تو اس کو time derivative کے اندر لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پھر بھی constant جو ہے وہ چیز باہر آ جاتی ہوتی ہے تو اس کو اندر لکھا جا سکتا ہے تو میں یہاں پہ c رو بنا دیتی ہوں نیچے بھی یہ جو ڈیوائیڈ والا c تھا اوپر اس کو میں سے کرتی ہوں t کے ساتھ لکھ لیتی ہوں یہی پہ تو یہاں پہ میں c t لکھ دیتی ہوں اور plus del dot j equals to zero یہ بن گیا اب آپ کو ایک چیز بتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جب بھی co-event form لیتی ہے 4 form کسی بھی ویکٹر کی لکھنی ہوتا آپ کو پتا ہے کہ وہ c کی term میں ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں نے وہ والی لکھی ہوئی ہے یہ والی آپ نے لکھی ہوئی ہے جیسے آپ velocity کی لکھتے تھے تو آپ velocity کی کیسے لکھتے تھے gamma time c اور b lower bar تو اس طرح کی آپ کے پاس جو form ہوتی تھی وہ اس کی 4 vector form ہوتی تھی تو آپ کے پاس ہمیشہ جب بھی آپ نے 4 vector form لکھی ہے تو آپ کیا کرتے تھے کہ جو first term ہوتی ہے آپ کے پاس bracket کے اندر اس میں سب سے پہلے والی c کی form ہوتی ہے اور دوسری پھر اس c کے باقی تین جو components ہوتے ہیں lower bar کی form میں وہ ہوتے ہیں تو سیم یہاں پہ بھی آپ کیا کریں گے یہ جو form آپ کے پاس بنی ہے اوپر partial by partial ct of zero تو آپ کو یہ define ہوگا کہ جو current density ہے اس کی یہ 4 vector form لکھ سکتے ہیں آپ یعنی j کی contrariorion form اگر یوں لکھوں تو یہ بنے گی آپ کو پتا ہے کہ ہر جو بھی vector ہے اس کی contrariorion form mu کی form میں اس طرح بنتی ہے کہ پہلے سے 0 والی term آتی ہے پھر 1 والی پھر 2 والی پھر 3 والی اور انہی قوم کیا سے لکھتے تھے اس کو تو آپ لکھ لیتے تھے simple j اور lower bar یعنی تینوں components اس کے اندر آ جائیں گے جبکہ جو j zero ہے یہاں پہ ہم define کرائیں گے کیونکہ ct کے with respect derivative c row کا آ رہا ہے تو یہاں پہ c row اس کی zero والی form وہ بن جائے گی تو یہاں اس طرح آپ کے پاس جو current density ہے اس کی 4 vector form آپ نے define کرانی ہے یہ define کرانے کے بعد آپ نے just کیا کرنا ہے کہ یہی جو form آپ نے لکھی ہے اس کو اوپر use کرنا ہے تو آپ دیکھیں اوپر کیسے use ہوگی آپ کے پاس for example اس کو میں اگر نام دیتا ہوں equation for example 1 کا آپ کے پاس equation 1 کیا imply کرے گی equation 1 یہ imply کرے گی کہ آپ کے پاس partial by partial partial derivative ہی آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتے ہیں کہ del یہ جو آپ کے پاس تھا del.j اس کو میں کیسے لکھ سکتی تھی جیسے میں for example equation 1 اس کو نہ بولیں اس کو بولیں equation 1 equation 1 میں یوں لکھ دوں پہلے ایک ہی طرف پہلے اوپر والی term لکھ رہی ہوں plus delta j lower bar کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس partial derivative ہی آ رہے ہیں سوریس کے ساتھ بھی lower bar والی term use کرتے ہیں delta کے ساتھ بھی partial by partial j 1 یعنی lower bar کا مطلب یہ ہے 1 1 والی پہلے term آئے گی partial پہلے والا ہوتا ہے x تو x1 آئے گا پھر آتا ہے partial j 2 by partial x2 plus partial j 3 by partial x3 تو اس طرح یہ define ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ پوری equation بنی equation 1 آپ کے پاس یہ بنی ہے اب equation 1 کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ یہ والی term جو ہے وہ اگر modify کر رہے ہیں یعنی partial c rho by partial c t کو آپ اگر define کریں j0 کی فہم میں کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس یہ کیا بننا چاہئے آپ کے پاس بننا چاہئے partial by partial x0 کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ c t آپ کے پاس کیا ہوتا تھا c t آپ کے پاس x0 ہوتا تھا جیسے میں آپ کو velocity ویڈین فارم بتائی 4 vector فارم same x کی جو فارم تھی x0 x1 x2 x3 x0 ہوتا تھا c t یہ باقی سارے x lower bar کے فارم میں لکھے جا سکتے ہیں تو یہ اس طرح ہوتی تھی same یہاں پہ ہم کیا کریں گے c t x0 بنا رہے اور پر آپ کے پاس جی 0 آپ کے پاس c رو ہے جی 0 آگے جی 1 x1 plus j2 x2 plus j3 x3 equal to 0 یہ فارم بن گئی اب ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جی 0 j1 j2 j3 آرہے ہیں اور سارے partial ڈیویٹیوز ہیں تو آپ اس کو ایک ہی دفعہ لکھ لیں partial by partial x کی power mu اور یہ آپ کے پاس j of mu بن جائے جی j کی contrar variant form اور j ساری x equal آگئی 0 کی equal اب ہم value use کریں گے آپ پتا ہے کہ یہ basically آپ کے پاس del operator جو ہے وہ contrar چیز partial by partial x کی power mu ہے اس کو open کروں تو یہ بن جائے partial x 0 partial by partial x 1 partial by partial x 2 partial by partial x 3 اور یہ آپ پتا ہے کہ یہ کس طرح open ہوتی ہے یہ چیز partial x 0 اس کو میں یوں لکھ سکتی ہوں کیونکہ آپ کے پاس c t والی term ہوتی ہے سکتی 1 by c partial by partial t اور باقی جو ساری term بجاتی ہے یہ والی x 1 2 x 3 والی یہ ساری چیز آپ کے پاس کیا چیز دیل lower operator یہ چیز یہ آپ نے پڑھ رکھ ہے 4 dimensional del operator یہ ہوتا ہے 4 dimensional del operator تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ 4 دیل operator کو use کر رہے ہیں ڈیل لور bar کی فارم یہ ساری چیز تھی partial x 0 یہ کیا define کر لی تھی ct کو define کر لی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے x 0 یہ میں لکھ دیتی ہوں x 0 یہ equal ہوتا ہے ct اگر partial derivative x 0 کا پارشل c to constant c جو آپ کے 4 dimensional del operator جو آپ نے یہ پوری چیز کہ دل اور بار بار 3 dimensional is 4 dimensional operator denote mu partial mu جو آپ پاس 4 dimensional del operator س ڈی اوپر اس equation to کا نام دیں تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا پارشل کی کو ویڈینٹ فارم جے کی کنٹر ویڈینٹ فارم ایکلس ٹو زیرو تو یہی آپ کے پاس ایکویشن اپ کانٹینیوٹی کنورٹ ہو گئی ہے کو ویڈینٹ فارم کے اندر نیکسٹ آپ کے پاس ہے فور ویکٹر پوٹنشل اینڈ فیڈ سپرنٹ ٹینسر تو اب سب سے پہلے ہم فور ویکٹر پوٹنشل کو ڈسکس کریں گے آپ کے پاس فرسٹ میکسویل ایکویشن کیا ہے دل ڈوڈ بی ایکوز ٹو زیرو یہ ایکویشن لکھی ہم نے فرسٹ میکسویل ایکویشن اس کے اندر آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس سکیلہ ٹوپل پوڈک کانسر زیرو ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایک ٹرم ڈیفائن کراتے ہیں دل ڈوڈ ڈیل کروز اے یہ ایک آپ کے پاس سکیلہ ٹوپل پوڈکٹ ہے اگر یہ چیز ہم ڈیفائن کراتے ہیں تو اس کا آنسر زیرو ہوتا ہے ہمیشہ یہاں پہ اے کیا ہے اے ہم ڈیفائن کراتے ہیں کسی بھی ویکٹر پوٹنشل کو اے آپ کے پاس کیا ہے کوئی بھی ویکٹر پوٹنشل یہ ہم نے کونٹم کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا تو یہاں پہ وہاں پہ ہم نے ایک ریلیشن جوز کیا تھا جو کہ ابھی ہم لکھنے بھی والے ہیں کہ دل ڈوڈ بی اور یہ دو دونوں ٹرمز ہیں ان کو اگر میں کمپیر کروں کیونکہ دونوں کے آنسر آپ کے پاس زیرو ہیں اور دونوں کے اندر ڈیل ڈوڈ آ رہا ہے تو اگر میں ان کا کمپیرزن کروں تو آپ کے پاس آتا ہے ڈیل کراس اے اس ایکویس تو بی تو یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں کونٹم کے اندر بھی ہم نے یوز کی تھی کہ ویکٹر پوٹنشل کا جو کراس پورٹکٹ ہوتا ہے وہ مگنیٹک فیلڈ کے ایکویل ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے لکھ لی اب ہم یہاں پہ ایک کام کریں گے پتہ ہے کہ ڈیل کراس اے کی ویلیو ہم نے لکھ لی بی ویکٹر کی ایکویل اب آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ تھرڈ میکسرل ایکویشن کیا کہتی ہے ڈیل کراس اے آپ کے پاس آنسر دیتا ہے مائنس پارشل بی بائی پارشل ٹی یہ آنسر دیتا ہے اگر اس کے اندر میں کیا کروں کہ بی کی یہ والے ویلیو جوز کروں یعنی یہ بن جائے گا آپ کے پاس مائنس پارشل بائی پارشل ٹی یا بی لور بار کی جگہ ویلیو آ جائے گی ڈیل کراس اے اب یہاں پہ ہم ایک کام کریں گے آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ جب ڈیل کراس اے کے ساتھ یعنی یہ والے جو ویلیو ہے اگر میں اس کو ادھر دوسری سائٹ پہ لیا ہوں ڈیل کراس اے پلاس پارشل بائی پارشل ٹی انٹو ڈیل کراس اے اور ایک اور چیز کہ پارشل بائی پارشل ٹی اور ڈیل آپریٹر آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کیونکہ یہ پارشل ٹائم کی وجہ سپیک ڈیریویٹیو ہے اور یہ پوزیشن کا ڈیل آپریٹر جو ہے وہ پوزیشن کی وجہ سپیک ڈیریویٹیو دیتا ہے تو ان کی انٹرچنجنگ پاسیبل ہوتی ہے تو یہاں پہ میں انٹرچنجنگ کرتی ہوں ڈیل کراس اگر میں بائی لکھوں تو آپ کو پتہ ہے کہ پارشل بائی پارشل ٹی کی کوئل ہے زیرو کے کیونکہ آپ نے یہ ساری ٹرم ادھر لے آئی تھے تو یہ پیچھے کیا بچ گیا تھا زیرو بچ گیا تھا تو اب یہ آپ کے پاس کیا بتا رہا ہے اب دیکھیں یہ جو آپ کے پاس اندر بریکٹ کے اندر ٹرم ہے یہ کوئی بھی یہ الیکٹر فیل ویکٹر ہے اور یہ ویکٹر پوٹنچل ہے اس کا کراس پروڈکٹ آ رہا ہے تو آپ کو ایک ریزلٹ بتا ہوگا کلاسیکل الیکٹر دینامکس میں ایک ریزلٹ ہم یوز کرتے ہیں کا زیرو ہو تو وہ دیفائن کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو وہ ویکٹر فیل ہے وہ ایکوال آنی چاہیے گریڈینٹ آف سکیلر فیل یعنی یہ جو پوری چیز ہے یہ آپ کے پاس ایک اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں کہ یہ پوری ایک ویکٹر فیل ہے اور اس کا کراس پروڈکٹ آپ کے پاس زیرو آ رہا ہے تو اس مطلب ہے جو اندر والی کونٹی ہے یہ ساری کس کی ایکوال آنی چاہیے نیگٹیف گریڈینٹ آف سکیلر فیل تو ہم یہی چیز جو ہے وہ ریزلٹ جیوز کریں گے کہ آپ ای لور بار پلاس پارشل ای لور بار بائی پارشل ٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کس فارم میں کسی سکیلر فیل کے گریڈینٹ کے فارم میں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے مائنیس ڈیلڈا فائی نیگٹیف گریڈینٹ آف سکیلر فیل یہ ہم کلاسیکل ڈائنیمک سے یہ ریزلٹ یوز کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جس کونٹیٹی جو بھی بیکٹر فیل ہو جس کا کل زیرو ہو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں نیگٹیف گریڈینٹ آف سکیلر فیل تو ہم نے یہی ریزلٹ جو ہے وہ یوز کیا یہ جو سکیلر فیل آپ نے فائی یوز کی ہے اسی کو ہم بولتے ہیں سکیلر پوٹینشل تو آپ کے پاس جو اے تھا وہ تھا بیکٹر پوٹینشل اور جو فائی ہے یہ آپ کے پاس ہے سکیلر پوٹینشل تو یہ سکیلر پوٹینشل کی طرح میں یہ آگئی اب ہم یہاں سے یوں کر سکتے ہیں کہ آپ دیفائن کرا دیں دیفائن کرا دیں کہ جیسے آپ کے پاس یہ ایکویشن آپ نے لکھی تھی ویکٹر پوٹینشل کے حساب سے جو کہ آپ کے بتا رہا تھا کہ بینگٹر فیل کو آپ لکھ سکتے ہیں کل آپ الیکٹر فیل پوٹینشل اے سیم آپ یہاں پر دیفائن کرائیں گے کہ آپ کے پاس سیم جو آپ کے پاس ای ہے اس کو ام کیسے دیفائن کرا سکتے ہیں یہاں سے میں ای کا اگر نکالوں دیکھیں ای پلس پارشل اے بائی پارشل ٹی ایکوال ہے مائنس دیل فائے کے یہاں سے میں اے بائی پارشل اے بائی پارشل ٹی کو دوسرے سارے پہ لے جاؤں جو نیگٹیو میں بن جائے گا یہاں پہ میں میں ڈائریک نیگٹیو میں پارشل اے بائی پارشل ٹی کو لکھ لیتی ہوں مائنس دیل فائے جو اس کا مطلب ہے آپ میگنیٹک فیلڈ کو ویکٹر پوٹنشل کے حساب سے اور الیکٹر فیلڈ کو سکیلر پوٹنشل کے حساب سے ڈیفائن کر سکتے ہیں